نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکر صدق اللہ مولانا لظیم و بلغنا رسوله النبی الكریم الامین دروشی پڑھئی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سب ادرات پڑھئی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابیہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین و علیہ آلیکہ و صحابیہ یا سیدی یا خاتم النبیجین احباب دیوکار الحمدللہ رب العالمین محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و شوقت دے نال انعقاد پذیرے تسی سارے خوش بقت خوش نصیب اس پاک محفل دے اندر حاضر ہو اجلی اس پاکیزہ محفل دی صدارت فخر و سعداد پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب دامت برکات ہو ملالیہ آپ فرما رہے ہیں عبد شہزاد سابزاد سابزادہ والا شان حضرت سابزادہ پیر محبوب عالم شاہ صاحب آپ جلوہ گر میں اور پیر طریقت حضرت سابزادہ پیر سید محمد محسن رضا شاہ صاحب آپ جلوہ فرما نے حضرت علامہ مولانا قاری اکبر علی فریدی صاحب دامت برکات ملالیہ قاری اکبر علی صاحب قادری رضوی آپ تشریف فرمانے اور جامعہ قادریہ تعلیم القرآن اڈا کوٹا دے محتمم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری ابو سعید محمد عبدالعزیز صاحب فریدی دامت برکات ملالیہ آپ تشریف فرمانے حضرت سابزادہ محمد محسن فرید صاحب مولانا غلام دستگیر صاحب رحمت اللہ علیہ عبد شہزادے صاحب زادے آپ تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب قادریہ تاری آپ تشریف فرمانے ساڑھے ایک دوست اندیسان بڑے پیارے مولانا غلام علی صاحب رضوی اندیس صاحب زادے صاحب زادہ ماجد علی صاحب اجکر سنتاری تشریف لے آئے لیں آپ محبت دینا تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد صاحب تشریف لے آئے لیں دیگر حضرات علماء اکرام ماشاء اللہ شاہ صاحب کی بلادی مسجد دے خطیب محترم امام محترم شاہ صاحب دے مدرسے دے محتم مکاری صاحب آپ تشریف فرمانے دیگر جتنے میں ساتھی آئے لیں سب انہوں اس پاکیزہ محفل دے اندر خوش آمدید کہنے ہیں انشاءاللہ تعالی چند ہی لمحہ تو بعد شاہ صاحب کی بلاشتی ہے جلوہ گر ہونوالن آپ الحمدللہ تشریف فرما ہو چکے نے تشریف تھے آپ نے تھوڑا جیہ ہور پہلہ لے آنا سے گا فرما دے بھی میں سوتے ہیں ہی لیٹ ہو گیا بارالحال الحمدللہ آپ تشریف فرما ہو چکے نے بڑے کریم نے کریم دی اولاد نے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام دا صدقہ علماء حاکدہ سایہ دراز فرمائے تین تین چار چار پروگرام نے آپ دے دن رات دے اور بڑی محبت دے نال آپ نے سانو وقت عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ شہزادہ خطیب علیہ السلام سابزادہ پیر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب دا عمد برکات و ملالیہ آپ دا صایہ دراز فرمائے بس اہمیں چند منٹہ تو بعد موضوع فرمائے ہیں آپ سٹے ہی تے تشریف فرما ہوئے ہیں اور آپ دا ایمان افروز نورانی خطاب نالی شروع ہو جائے گا کہ سرکار دعالم علیہ السلام دے پاک ذکر دی پاک محفل جڑی سانو لبڑی نہیں پئی اسانو تلاش نہیں کرنی پئی بلکہ بینر بھی لگ گئے تھے استعار بھی لگ گئے تو اتنا ہمیں ہو گئی ہیں کہ آجاؤ سرکار دعالم علیہ السلام دے پاک ذکر دی محفل ہون لگئیے لیکن حدیث پاک علماء اکرام موجود نے یلتا میں سونا فرشتیاں انو تے تلاش کرنیاں پئی دیا نے میں بنا فرشتیاں انو تے لبڑیاں پئی دیا نے فرشتیاں انو لبڑیاں پئی دیا نے تو انو آوازاں پئی دیا نے آجاؤ تے آجاوی تھوڑا جیاپیں ڈال جیڑا نو کھا لیئے تے جڑے ارد کے ارد پھیر رہے ہیں بھی جلدی تشریف لیا کچھ بندیاں دی یادت ہوں دی ابھی اسی تے قسم چکی ہے مجھدو شاہ جی کی بلا سٹیئی تے بے کے خطبہ پڑھ لینگے فیر جاں ایک کام چنگا نہیں ایک کام چنگا نہیں اپنے اکابر تے علمات استقبال پہلے آنکے کریا کرو ایک نعرہ تکبیر و رسالت بلاند کریے تاکہ ارد گرد والے جڑے جڑے ویک رہنے تے سوچ رہنے او بھی جلدی دن آل مسجد اپنا تے پن ڈال دے اندر تشریف لیا ہون محفل پاک دے اندر الحمدللہ رب العالمین تے ساڑیاں خوش بختیاں تے سعادت مندیاں نے علماء اکرام دی آمد علماء اکرام دی تشریف آوری نعرہ تکبیر سب بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت محفل ملاد مصطفیٰ محفل ملاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت حضرت اللہ مولانا کاری محمد شکیر عزوی صاحب تشریف لیا تشریف لیا اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک دے اندر اشاد فرمایا وارفانا لاکہ ذکر سوڑیا میں تیرے واسطے تیرے ذکر نوچا کر سڑے اے محبوب تیرے واسطے تیرے ذکر نوچا بلاند کر دیتا ہے کتنے کی بلاند کیتا ہے فرش والے اڑتا ہے فریرہ تلاش کرنیاں پیندیاں نے محفلہ لیکن بڑی توجہ طلب باتے حالانکہ فریرہ لیکن تلاش کر دیتا ہے لیکن تلاش کر دیتا ہے زمین تلاش کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام سراپے ذکر بڑھنکے اس دنیا دے اندر جلوہ کر ہوئے میرے آقا سراپ حضور اللہ دا ذکر بھی نہیں ذکر اللہ بھی میرے آقا دے نامہ ویچو ایک نامہ اور اگر حدیث پاک دی طرف اشارہ ایک اور وہ حدیث اسے قدسی شریف فرمایا جہل تُو کا سیکر آپ میں نسی کری اے محبوب توانو میں اپنے ذکر ویچو ذکر بنا اوہ اچھے محبوب دے اچھے ذکر دی اچھی محفل دے اندر حاضر ہون بارے خوش بخت ہون دے لیں خوش نصیب ہون دے لیں خوش قسمت ہون دے لیں جنانو اللہ تبارک و تعالی اے سعادتاں اے برکتاں اے پربہار لمحات نصیب فرماتا ہے بڑے مقدرہ والے نے وہ لوگ جنہیں سرکار دا ذکر کار دے نے کران دے نے محفل ملاد شریف منا دے نے اور محفل ملاد شریف دی حاضری دے دے نے ہم ملاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں ہم ملاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں کوئی بندہ خاموش نہ رہے سارے پیار نہ لکو شاہ صاحب کی بنا ہونے جلوانگر ہون والے نے جو نہ دیا مت تو پہلا ایک محول بن جائے ہم ملاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں ہم ملاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں ذکرِ نبی کا صدقہ کی زمد اپنی جگہ رہے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت استقبال کی دیئے جانشین خطیب الاسلام حضرت کبرا صاحب زادہ پیر سید محمد وسیم الہسن شاہ صاحب علماءِ اہلِ سنت مشایخِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت خطیب الاسلام صاحب زادہ پیر سید شپیر حسین شاہ صاحب شہزادہِ خطیب الاسلام حضرت کبرا صاحب زادہ پیر سید محمد وسیم الہسن شاہ صاحب الحمدللہ رب العالمین ساڑھی خوش بختی خوش قسمتی جڑے لمحات دا انتظار سی وہ لمحے وہ وقت آن پہنچیا ہم ملاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں ہم ملاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں ذکرِ نبی کا صدقہ قسمت اپنی جگہ رہے ہیں شہزادہِ خطیب الاسلام وارثِ مسندِ خطابت خطیب الاسلام صاحب زادہِ والا شان عظیم مذہبی سکالر حضرتِ اللام حضرتِ اللامہ صاحب زادہ پیر سید محمد وسیم الہسن شاہ صاحب دامت برکاتم علالیہ اپنے ملفوظات تسانو بستفیر فرما دیں نعرہِ تکبیر پچھلے بھی حد جوکے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت محفلِ ملادِ مصطفیٰ تاجدارِ خطمِ نبو تاجدارِ خطمِ نبو شہزادہِ خطیب الاسلام صاحب زادہ پیر سید محمد وسیم الہسن شاہ صاحب تعالیہِ خطمِ نبو سید محمد وسیم الہسن شاہ صاحب